اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات سر عبدالسطتار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے ایٹ اردو میڈیم یہ ساتھوی نظم ہے حقیقی زندگی اس کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں کریں گے آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلیں شروعات کرتے ہیں پہلا سوال ہے نظم کے حوالے سے زیل کی سرگرمیاں مکمل کیجئے جن پہچان کی مدد سے شعب کی خاکہ مکمل کیجئے اب دیکھیں جوابات ہم نے یہی دے دیئے ہیں پیدائش کب ہوئی تھی 1899 میں کہاں ہوئی تھی لکھنا میں تو گوپینات آمن کا انتخال کب ہوا 1983 عصوی میں اور کہاں ہوا دہلی میں گوپینات آمن سے متعلق خاکہ مکمل کیجئے نظم کے موضوعات خومی یک جہتی ہندوستانی اخلاقیات کتاب کاروان منزل عقیدت کے پھول اغبار تیج رسالہ آج کل اعزاز پدم بھوشن ایک جملے میں جواب لکھئے مادام چلنے سے کیا مراد ہے شاعر کے نزدیک کون لوگ مر چکے ہیں شاعر کن لوگوں پر نصار ہوتا ہے شاعر نے کس فیل کو موت کی علامت کہا ہے مادام چلنے سے مراد لگاتار حرکت اور عمل ہے شاعر کے نزدیک وہ لوگ مر چکے ہیں جنہیں زندگی بہت عزیز ہے شاعر نے تہامل اور خنات کو موت کی علامت کہا ہے شاعر ان لوگوں پر نصار ہوتا ہے جن کے سر سیلے ہوادیس میں بھی جھکتے نہیں ہیں مختصر جواب لکھئے شاعر نے تلاتم کے بغیر زندگی کو فضل کیوں خرار دیا دوسرا شاعر کی ذرائع زمانے سے کس طرح مختلف ہے تیسرا شاعر نے جوش سے خالی دل کو خوا کر پتھر کیوں کہا پہلے کا جواب ہے شاعر کا خیال ہے کہ حرکت اور حلچل کے بغیر زندگی بیکار ہے اس وجہ سے شاعر نے تلاتم کے بغیر زندگی کو فضل خرار دیا ہے اسی بنا پر شاعر کی نظر میں وہ جوانی جو پرسکون ہو وہ جوانی ہی نہیں ہے دوسرے کا جواب ہے شاعر نظم کے ذریعے تحریک اور عمل کا پیغام دے رہا ہے جبکہ اہل زمانہ عیش و آرام کی زندگی پسند کرتے ہیں مراد یہ ہے یہ کہ بغیر ہاتھ پیر ہلائے عیش و عشرت کی خواہاں ہے شاعر کی نظر میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس کی رائے زمانے سے الگ ہے وہ ٹھہر جانے کو پسند کرنے کی بجائے مدام چلتے رہنے کو بہتر خرار دیتا ہے تیسرے کا جواب ہے جوش سے خالی دل ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہوتا ہے جو رفتہ رفتہ بیکار ہوتا جاتا ہے اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب اس میں کوئی آرزو نہیں ہوتی جوش سے خالی دل والا شخص ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے اور یہ علامت ایک جگہ پڑے رہنے والے پتھر کی ہے اسی لئے شاعر نے جوش سے خالی دل کو خاک اور پتھر کہا ہے درجہ زیل اشار کی استحانی وضاحت کیجئے نہیں گر کوئی سودا تو سر بھی کیا سر ہے جو دل ہے جوش سے خالی وہ خاک پتھر ہے دوسرا ہے جو مشرقی کا تحمل ہے یا خنات ہے خطا ماف ہو یہ بوت کی علامت ہے تیسرا ہمیشہ آگ بھڑکتی رہے جو سینے میں تو امن لطف بھی آتا رہے گا جینے میں ہم سوت الفاظ کی چار جوڑیاں تلاش کر کے لکھئے نہیں کوئی سودا تو سر بھی کیا سر ہے جو دل ہے جوش سے خالی وہ خاک پتھر ہے شاعر کہتا ہے کہ جس سر میں جوش والولا امنگ اور دیوانگی ہو اسی کو سر کہنا چاہیے سر میں کسی مقصد کی حصول کا جنون ہونا چاہیے اسی طرح جو دل جوش سے خالی ہے وہ مٹی پتھر کی طرح ہے اس شعر میں لفظوں کا انتخاب اور اس کا در و بست بہت امدہ ہے شاعر زندگی میں حرکت اور حلچل کا خائل ہے اس کا کہنا ہے کہ مشرقی تہذیب میں جو خنات اور برداشت پر زور دیا جاتا ہے یہ منزل یہ میرے نزدیک موت کی علامت ہے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان میں مردنی چھا جاتی ہے اگلے سوال کا جواب ہے اس شعر میں شاعر زندگی کو زندہ دلی کی ترغیب دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جس دل میں تمناے نہ ہوگی وہ بجھ کر رہ جائے گا اگر انسان خواہشات آرزوں اور تمناوں سے سرگر میں عمل رہے تو زندگی سے لطف اندوز ہوتا رہے گا ہمسوت الفاظ کی جوڑی ہے زندگانی جوانی زندگی دل لگی خنات علامت سینے جینے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی